ٹی ٹوانٹی ورلک اپ میں گرین شیٹس کا پہلا امتحان آج میزوان امریکہ کے خلاف ریلس کے اسٹیڈیم میں جوڑ پڑے گا میچ پاکستانی بات کے مطابق راہ ساڑھے آٹھ پجے شروع ہوگا کپتان بابر آسم نے اپنا پلان بنا لیا کہا امریکہ میں ہائی سکورنگ میچز نہیں کسی کا بیٹنگ نمبر فکس نہیں بیٹنگ نمبر کا صورتحال کے مطابق فیصلہ ہوگا شاداپ پر سب سے زیادہ بھروسے کا اظہار آل راؤنڈر احمد وسیم انجرٹ امریکہ کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے ٹی ٹوانٹی ورلک اپ میں گرین شیٹس کا پہلا امتحان آج میزوان امریکہ کے خلاف ڈیلس کے اسٹیڈیم میں جوڑ پڑے گا ٹی ٹوانٹی ورلک اپ میں پاکستان پہلا میچ آج امریکہ کے خلاف کھیلے گا احمد وسیم پسلی میں تقلیف پر میچ سے باہر ہوگا ہے تفصیل جانیں گے محمد یوسف حنجم سے ڈیلس کرکٹ سٹیڈیم پاکستان امریکہ میچ کی میزوانی کے لیے تیار پاکستانی ٹیم نے تین گھینٹے تک بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی کپتان بابا راظم نے انفٹ اماد وسیم کی پہلے میچ میں ادم دستیابی کی تصدیق کی کپتان بابا راظم کو یقین ہے بحیثیت کپتان ان کے لیے یہ تیسرا ٹی ٹوانٹی ورلک اپ خوش قسمت ثابت ہوگا میچ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑھے آٹھ بجے ہوگا آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلک اپ کے اڈیشنز میں پاکستان نے اب تک سنتالیس میچز کھیلے ہیں جن میں سے اٹھائیس میں کامیابی حاصل کی ہے محمد یوسف انجم، ڈیلیس، امریکہ اور چلیہ کے عظیم کھلاڑی رکی پونٹنگ کہتے ہیں پاکستان کروکی ٹیم بابا راظم کی قیادت میں بہت زیادہ مستحقم نظر آ رہی ہے رکی پونٹنگ نے کہا ہے کہ کپتانی صرف کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی ہے ہر کسی کا کام کپتانی کرنا نہیں ہوتا طویل عرصے میں یہ مشاہدہ کیا ہے کچھ بہترین کھلاڑی ضروری نہیں بہترین کپتان بھی بن سکے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی قسمت بدلنے کی ذمہ داری زیادہ تر بابا راظم اور محمد رزوان پر رہے گی نوجوان بیٹر سائم ایو بھی کچھ خاص کر سکتے ہیں وہ اگلی سپرسٹار بن سکتے ہیں میں ان کے ٹیلنٹ سے متاثر ہوا ہوں